ایران کے سپریم لیڈر علی خامنی نے تھوڑی دیر پہلے تہران کی گرانڈ مسجد میں ایرانی حملے میں مارے گئے حزباللہ چیف کی نماز کے بعد ان کو یاد کیا اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسجد میں موجود لوگوں کے سامنے بھاشن دیا بڑی باتوں پر غور کریں تو خامنی نے کہا کہ اسرائیل کا خاتمہ کر دیا جائے گا خامنی نے اسرائیل پر ایک اکٹوبر کیے گئے حملے کو ایک دم ٹھیک صحیح بتایا یہ تک خامنی نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ہم پھر سے اسرائیل پر حملہ کریں گے اپنے پینتیس منٹ سے زیادہ لمبے بھاشن میں سب سے عدد زور خامنی کا اس بات پر رہا کہ مسلمان دیش اب ایک جوٹ ہو جائیں حزباللہ چیف نصراللہ کو اپنا بھائی انہوں نے بتایا اور کہا کہ وہ چمکتا ہوا رتن تھا اور پھر کہا کہ دشمن دیش اسرائیل نصراللہ کے مارے جانے کی بات سے ڈرہ ہوا ہے اس کے بعد خامنی نے یہ بھی کہا کہ اگلے حملے کے لیے جلد بازی ہم نہیں کریں گے لیکن ہم رکیں گے بھی نہیں اسرائیل کا نام زیادہ بنا لیے خامنی نے کہا کہ مسلمانوں کے دشمن دیش کا کمانڈ سینٹر ایک ہے حماس اور حزباللہ کی جم کر خامنی نے تعریف کی اور یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کے لیے جو سنبھف ہوگا وہ ہم کریں گے خامنی نے آخری بار پانچ سال پہلے جنوری دوہزار بیس میں ریولیشنری گارڈز کے کمانڈر قاسم سلمانی کے بعد جمعہ کے نماز کو لیڈ کیا تھا اب کی بار دھرن کے نام پر ایک جھٹ کرنے کے لیے تب سامنے آئے تھے اور اب آئے ہیں جب نصراللہ مارا گیا ہے میرے بھائی حسن نصراللہ میرے لیے گھرم کا سروت تھے وہ اسلامی دنیا کی ایک مشہور شخصیت تھے وہ لبنان کے چمکدار رتن اور مسلم دنیا کی طاقتور آواز تھے سید حسن نصراللہ اب شاریرک روپ سے ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کا راستہ اور ان کی گونشتی آواز ہمارے بیچ ہے اور ہمیشہ رہے گی ان کی لوگ پریتہ اور پربھاو کا دائرہ لبنان، ایران اور عرب دیشوں سے بھی آگے بڑھ گیا نصراللہ کی شہادت سے ان کا پربھاو اور بھی بڑھ جائے گا جلبازی نہیں کریں گے لیکن رکیں گے نہیں جو ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے ضرورت ہوئی تو پھر حملہ کریں گے فوج اپنے حساب سے فیصلہ لے گی لہا طریق الحق لہا طریق الحق لہا طریق الحق